سننے کے بعد غور کرو کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس میں کہاں تک سچا ہی ہے کیا واقعی یہ کمی میرے اندر ہے کیا واقعی یہ کمزوری میرے اندر ہے اگر وہ سامنے والا نصیحت کر رہا ہے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے آپ کے اندر یہ کمزوری ہے اور ہم ریاکشن دکھائیں غصہ دکھائیں کبھی ایسا ہوا ہے کیا آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہوں آئینے نے دکھایا تمہارے اوپر یہاں داغ ہے اور ہم نے آئینے کو مار کے پھوڑا بےوقوف ہوگا وہ انسان جو آئینے کو اس لیے مار کے پھوڑتا ہے کہ وہ داغ دکھا رہا ہے دھبا دکھا رہا ہے ہم تو آئینے کے شکر گزار ہوتے ہیں اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں آئینے نے دکھایا داغ ہے ہم جاتے ہیں وہ داغ کی اصلاح کر کے آتے ہیں پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اسی لیے جب مومن مومن کا آئینہ ہے تو ہمارا کوئی مومن بھائی ہماری کسی کمزوری کی نشاندہ ہی کرے لِللہ غور سے سننا توجہ سے سننا پھر اس کی بات پر غور کرنا اور اس کے اندر جو صداقت ہے اسے قبول کر کے اپنی اصلاح کرنا یہاں نفس کا شر غالب آتا ہے نفس کا غرور غالب آتا ہے انا غالب آتی ہے قرمان جائیے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہتے تھے رحم اللہ رجلا اہدا الی عیوبی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا انسان صاحب کردار انسان ایسا عظیم انسان کیا کہتے تھے حضرت عمر کہتے اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر اللہ رحم کرے اس بندے پر جو میری خدمت میں میرے عیبوں کا حدیعہ پیش کرے جو میری خدمت میں میرے عیبوں کا حدیعہ پیش کرے جو میرے پاس آ کر بتائے کہ میرے اندر کیا کمی ہے کیا کمزوری ہے کیا عائب ہے کہاں میں غلط ہوں جو بند آ کر بتائے امیر المومنین رحمت کی دعا کرنا ہے یہ دل میں ایمان ہو دل میں آجزی ہو دل میں انکساری ہو ایسا صاحب ایک کردار انسان ہی ایسی جسارت کر سکتا ہے کہ لوگوں سے کہیں کہ آؤ بتاؤ کہاں میرے اندر کمی ہے کہاں میرے اندر کمزوری ہے میں اصلاح کرنے کے لئے تیار ہوں حضرات آئینے کی ایک صفت یہ بھی ہے آئینہ آپ کو آپ کی کمزوری بتا دیتا ہے مگر آئینہ کبھی آپ کے تعلق سے اپنے دل میں نفرت نہیں پالتا میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں آئینے نے بتا دیا تمہارے چہرے پہ یہ کمی ہیں تمہارے لباس میں کمزوری ہے مگر آئینہ کبھی میرے تعلق سے نفرت نہیں پالتا اسی لئے میرے بھائی جیسے بات ہم نے اسی پہلے نکتے سے شروع کی پہلے نکتہ بات اسی پہ ختم بھی کریں گے کہ مومن جب مومن کا آئینہ ہے جہاں تک ہو سکے اپنے دل کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرو اور دل کو پاک صاف رکھنے کا معنی یہ نہیں کہ غلطی کو غلطی نہ کہیں آپ منکر کو منکر نہ کہیں آپ غلطی غلطی ہے ہم اسے غلط کہیں گے منکر منکر ہے ہم اسے غلط کہیں گے بدعات بدعات ہے ہم اسے غلط کہیں گے لیکن اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے جان تک ہو سکتا اپنے دل کو صاف رکھو شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ آپ کو معلوم ہے سعودی عرب کے مفتی گزرے ہیں سعودی عرب کے کیا عالم اسلام کے مفتی کہنا چاہیئے بڑے صاحب ایک کردار انسان تھے اور ان کی جہاں بہت ساری خصوصیت ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ تھی شیخ بن باز کی اللہ نے ان کو بڑی مقبولیت اتا کی تھی بڑی مقبولیت ہر کوئی ان کو چاہنے والا کبھی زندگی میں سعودی عرب سے باہر نہیں گئے لیکن دنیا بھر میں رہنے والے مسلمان ان کو چاہنے والے ان سے محبت کرنے والے کیا مرد کیا عورتیں کیا بچے کیا بڑے ایک عجیب مقبولیت اللہ نے انہیں عطا کی تھی ان کے ایک شاگرد ہیں شیخ عبدالعزیز صدحان حفظہ اللہ وہ لکھتے ہیں میں نے ایک مرتبہ شیخ بن باز سے پوچھا کہ شیخ محترم یہ بتائیے آخر کیا راز ہے اور کیا وہ خوبی ہے کہ جس کے سبب اللہ نے آپ کی محبت اس طرح لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے جن ممالک میں آپ گئے نہیں جن ممالک آپ نے سفر نہیں کیا وہاں کے مسلمان بھی اس قدر ٹوٹ کے آپ کچھ چاہتے ہیں کیا راز ہے شیخ صدحان لکھتے ہیں کہ پہلے تو شیخ نے میرے سوال کو آوائٹ کیا جواب نہیں دینا چاہا لیکن جب بار 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 میں نے اسرار کے ساتھ پوچھا بتائیے تو صحیح آخر کیا راز ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی جو محبت ڈالی ہے بنباز رحمت اللہ علیہ نے کہا شاید وہ یہ نیکی اور یہ سبب ہو کہ میں اپنے دل کو مسلمانوں کے حق میں ہمیشہ صاف رکھتا ہوں مسلمانوں کے حق میں ہمیشہ اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں کسی کے اندر خرابی نظر آئی اس کی اصلاح ضرور کرتا ہوں کہیں کوئی دو لڑتے وے افراد نظر آئے جا کے صلح ضرور کرواتا ہوں لیکن اپنے دل میں میں مسلمانوں کے حق میں نفرتوں کو نہیں پالتا حضرات یاد رکھو جو انہوں نے اپنے دل کو صاف رکھا نتیجے میں اللہ نے لوگوں کے دنوں میں بھی ان کی محبت ڈال دی آئینے کی صفت ہے آئینہ کمزوری ضرور بتاتا ہے آئینہ کبھی نفرت نہیں پالتا اسی کردار کا ہم کو حامل ہونا چاہیے گوھر کیجئے کتنی عظیم حدیث ہے یہ جس میں پیارے نبی نے فرمایا المؤمن و مرآت المومن مومن مومن کا آئینہ ہے ہمیں آئینے کی مانند ہونی چاہیے آئینے کی یہ خوبیاں میں اپنے اندر بیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے دعا رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو یہ خوبیاں اپنے کردار میں پیدا کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و اياکم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد كریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم